اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باقبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار خبر کا منبع کہاں ہے خبر اٹھتی کیسے ہے خبر بنتی کیسے ہے اور تاریخی پس منظر کیا ہے ہر خبر کا اس سے بخوبی واقف ہیں ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار اداروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اداروں کی باہوی سیاست کیا ہے اور اس سیاست کے عوام کی زندگیوں پر کیا اثرات ہیں اداروں کی کارکردگی پر کیا اثرات ہیں اس سب پر ان کی گہری نظر ہے سوہیل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کبھی سب سے پہلے ہم پروگرام بے آج تذکرہ کریں گے عوام کے بنیادی مسائل کا اس سے پہلے بھی ہم با رہا اکثر سٹوریز ایسی ہی لاتے ہیں جس میں عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اور جو میسر وسائل ہیں ان سے متعلق امور کو ہم زیرے بحث لاتے ہیں آج بھی کچھ ایسی سٹوری ہے بسیکلی یہ فالو اپ سٹوری ہے لیکن جب ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سے متعلق سٹوری کی سب سے پہلے ان کے جو ایم ڈی سے ان سے متعلق سٹوری کی پھر اس کے بعد ان کے سی ایف او کو لے کی سٹوری کی اور اب ایک حیران پن پیش رفت آئی ہے ہماری یہ خبریں جب ہم نے آپ تک پہنچائی آپ کے سامنے لانے کے بعد اداروں کے اندر کچھ کھلبلی مچی ہے اور اس کھلبلی سے بہت سے ایسے لوگ متاثر ہوئے ہیں جو شاید عوام کو ریلیف دینا چاہتے تھے بٹی صاحب اب کی کیا ڈیولیپمنٹ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے معاملات کو لے کر اور وہ لوگ جن کا ہم تذکرہ کرتے تھے ایم ڈی ہو گئے یا سی ایف ہو گئے کیا انہوں نے کچھ بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ادارے کی کارکردگی کی بہتری کے لیے ایک نمات کیے ہیں فیصل غریب عوام کو مارکیٹ کی مقابلے میں سستے دام کے اوپر اشیاء ضرورت ملنا تو بند ہو چکی ہیں لیکن اس کے بعد جو سینکڑوں ہزاروں ملازمین کا روزگار اس وقت وہ بستہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سے اور اس کے ساتھ ایک امید عوام کو ابھی بھی باقی ہے کہ شاید کوئی ایک اچھی منجمنٹ آ جائے اور کرپشن کا خاتمہ ہو جائے شاید کوئی اچھا چیفہ فنانشل آفیسر آ جائے اور میاری اشیاء شاید یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پر ملنا شروع ہو جائیں شاید سستی اشیاء ملنا شروع ہو جائیں ایک امید قائم ہے اس لیے کہ اس ادارے کا جو منڈٹ تھا جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہو رہا لیکن ادارہ اس کو انفرسٹرکچر موجود ہے پہلے ہم نے مختلف جو اس ادارے کے اندر جو خرابیاں تھی ان کی نشاندہی کی دستویزات کی روشنی میں ہم نے بات کی اس کے بعد اب مسئلہ یہ آیا کہ جو گزشتہ ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ معاملات اٹھائے تھے کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے چیف فنانشل آفیسر حمود رحمان کس طریقے سے اس ادارے کو تباہی سے دوچار کر رہے ہیں وہ اس کوشش پر گامزن ہے کہ تھوڑے عرصے کے اندر نہ صرف وہ خود زیادہ سے زیادہ مال بنا لیں بلکہ اگر یہ ادارہ بند ہوتا ہے تو اس کے کوئی پرواہ نہیں چونکہ وفاقی حکومت کے بھی کچھ وزارت کے افسران وہ چاہتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن اس طریقے سے کام نہ کر پائے اگر یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن پروفیشنلی اس کو رن کیا جاتا جتنی اس کی سٹینگٹ ہے جتنی اس کے پاس انفرسٹرکچر ہے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑا میاری اشیاء افراہم کرنے والا سستی اشیاء افراہم کرنے والا سب سے بڑی سٹور چین بن سکتا تھا جس کے اوپر عوام کا اعتماد بھی ہوتا لیکن اس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے وہ افسران جیسے کہ چیپ فینانشل اوفیسر تھے جن کی اپنی اپوائنٹمنٹ ان لیگل ڈیکلئر ہو چکی ہے انہوں نے جو ایم ڈی کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ ایم ڈی کی امار کی اوپر وہ سارے کام کرتے ہیں دونوں کا ایک بڑا پس میں ایک گھٹ جوڑ بنا ہوا ہے انہوں نے اس ادارے کے جو سینئر ترین افسران ہیں جو اس ادارے کو بہتری کی طرف چلانے کے لیے کام کر رہے تھے جو کسی حد تک ان کے ان کاموں کے رکاوٹ بنتے تھے جس کے نتیجے میں پورا ادارہ متاثر ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں جو میاری شاہ کی پروکیورمنٹ تھی وہ نہیں ہو پاتی تھی اور اس کے بعد مختلف کمپنیوں کو جس طرح ان کے ساتھ انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے ادائییں کرتے وقت وہ لوگ اس سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو رولز کے مطابق کام کرنے کے اوپر بات کرتے تھے انہیں بلا وجہ کوئی بھی وجہ بتائے بغیر سینئر ترین دو جنرل منیجر کو او ایسٹی بنا دیا گیا ہے جس کے اندر گریڈ بیس کے سینئر جنرل منیجر ایچ آر مسعود علم نیازی تھے یہ وہ تھے جو چاہتے تھے کہ جو لوگ کرپشن کے اندر مختلف سٹور میں پکڑے گئے ہیں جن کے خلاف پیٹریٹی سٹور کارپیشن کے رولز یہ اجازہ دیتے ہیں کہ انہیں نوکنیوں سے فارغ کیا جائے حمود و رحمان صاحب اور ان کے دیگر کچھ ان کے افسران ان لوگوں کی پروٹیکشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد گریڈ بیس کے سینئر جنرل منیجر کارڈینیشن اینڈ آپریشن انایت اللہ دولہ کو بھی او ایسٹی بنا دیا گیا ہے دونوں افسران کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جو کہ ہمارے سکرین پر ناظرین اس وقت دیکھ سکتے ہیں کوئی وجوہات ایک بھی وجہ اس کے اندر درج نہیں کی گئی کہ آپ نے کون سی خلاف ورزی کی ہے کیا آپ کو منیجمنٹ کو آپ سے کیا شکایت ہے حمود و رحمان صاحب نے ریکمنٹ کی اور ایم ڈی صاحب نے ان کو او ایسٹی بنا دیا اس کے بعد ہمیں کچھ اور دستویزات ہمارے ہاتھ لگی ہیں پہلے ہم نے معاملہ اٹھایا تھا چیف فنانچر اوفیشن رحمود و رحمان کی تقردی کا صرف وہ نہیں بلکہ یہاں پر ایک پوری ان کی ٹیم موجود ہے جو ان کے پورے ڈیزائن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے بھرپور سپورٹ فرہم کرتی ہے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں حسین مسود صاحب جی ایم آئی ٹی ہیں شکیل احمد اور چیف انٹرنل آڈیٹر سب سے اہم پوسٹ ہے ادارے کے اندر ایک آپ ایکسٹرنل آڈیٹ کرواتے ہیں ایک انٹرنل آڈیٹ کرتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کہاں سے کون سا مال خریدا کس قیمت پر خریدا کتنی مقدار میں مال موجود ہے کتنی حیرہ پھیری ہوئی سارے کام پر اوپر کڑی نظر رکھنی ہوتی ہے یہ پوری ٹیم ہے جو کہ حمود الرحمن صاحب ان کی ٹیم ورک کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ تینوں افسران جن کا میں نے نام لیا چیف ایٹرنل آڈیٹر چیف آپریٹنگ آفیس اور جی ایم آئی ٹی ان کی اپوائنٹمنٹ ان لیگل ڈیکلیئر کی جا چکی ہیں ان کی جب اپوائنٹمنٹ کی گئی ان پرائیم نسٹر سے اسٹیبنشمنٹ ڈیویزن کرول دو ہزار کے مطابق پرائیم نسٹر پاکستان سے اپروول لازمی تھی منظوری نہیں لی گئی افسران کو جو دیانہ داری سے کام کر رہے تھے انہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے باقی وہ لوگ جو ان لیگل اپوائنٹ ہوئے تھے جنیئر افسران نے وہ ملکی اب یوٹیل سٹور کارپریشن جس کی انسٹھ ارو پی تک کم ہو کر بھی سیل مجود ہے اس کے اندر اس کو تباہی سے مزید دوچار کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے میں مصروف ہیں اور پچھلے کچھ سالوں میں تیس ارو روپے سالانہ یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کوئی سیل میں کمی واقع ہوئی ہے راو صاحب آپ نے بھی دیکھا میں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں لمبی قطاریں ہوا کرتی تھیں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر اور لوگ یہ سودا سلف لینے جاتے تھے لیکن اب علمیہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کی اپنی تقرری مبہم ہے مشکوک ہے غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے اسے اب وہ دوسرے لوگوں کو او ایس ڈی بنا رہا ہے ابھی کیا نوے عرب سے ساٹھ عرب اب ساٹھ عرب سے مزید گراوٹ نظر آ رہی ہے سیل میں دیکھیں اتنا یعنی یہ ظالم قسم کا ایک سیٹ اپ آ گیا ہے مافیا راج اس قسم کا آ گیا ہے کہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ قومی اداروں کی حالت کیا ہو رہی ہے تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں ان کو اپنی نوکرییاں چلانے کا ہے اور پیسے بنانے کا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے بچوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے ان کے اگلی نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے اس ملک میں رہنا ہے اور یہیں انہوں نے رہ کے یہ ساری سہولیات سے فائدہ اٹھانا ہے جس کو وہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مافیا کا راج ہوتا ہے اس طرح تو پھر حکم دولی پہ سزا تو ملتی ہے یہ جب تک اس قسم کے لوگ طریقہ کار ان کا بنائی طور پہ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ آتے ہیں سفارشی اور خوش آمدی اور چاپلوس جتنے ہوتے ہیں یہ پہلے پوسٹنگز لیتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ پھر یہ صفائی کامل شروع کرتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کون کون سے لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں ان کی جی حضوری کر رہے ہیں ان کو ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اصول کی بنیاد پہ کسی قانون کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں یا سٹینڈ لیتے ہیں ان کو شنٹ اوٹ کر دیا جاتا ہے آہستہ آہستہ یہ بالکل وہ پروسس پورا نظر آ رہا ہے اس میں کہ ایسے لوگوں کو فرق کیا جا رہا ہے جو کسی طریقے بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں ان کی لوٹ بار میں یا ان کے جو بھی بن مرضی اپنی چلانا چاہتے ہیں اپنا جو کہلے کہ سواب دیدی اختیارات وہاں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ اب تو یہ اسٹیبلش ایک روایت بن گیا کہ جس کسی کو او ایس ڈی بنایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک بندہ تھا وہ ٹھیک کام کر رہا تھا وہ ان کی مدد نہیں کر رہا تھا تو یہ ہمارے ہاں یعنی یہ بھی ایک بہت بدقسمتی ہے یہ معاشرے کی تنزلی ہے اور اوورال جو ہماری پروفارمنس گورننس کے جو ایشیوز ہیں اس میں یہ بہت بڑا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم بلکل واپس چلے گئے نائنٹین فورٹی سیون کے پہلے والے ہرہ میں جہاں پہ آپ جو خوشامد اور چاپلوس چاپلوسی کرنے والے لوگ ہوتے تھے انگریزوں کی ان کو عوضے اور جاگیرے وغیرہ ملا کرتی تھی نمبرگار بن جاتے تھے یہ اسی قسم کی تقریباً یہ ہم صورتحال میں آگئے ہیں کہ آپ خوشامد اور چاپلوسی کی بنیاد پہ سارا کچھ حاصل کر رہے ہیں پیسے بھی حاصل کر رہے ہیں عوضے بھی حاصل کر رہے ہیں ترقیہ بھی حاصل کر رہے ہیں فواد انسواد صاحب بھی چلے جائیں گے بائیس میں گریڈ میں ان کے حمود الرحمن صاحب کے جو منٹر ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے تو وہ یہ بلکل انگریزوں کا دور واپس آرہ بجائے اس کے ہم ترقی کرتے سسٹمز بناتے میرٹ بیسٹ سسٹم ہوتا اور آنسلی کام کرتے جو ادارے ہیں ان کو مزید مضبوط کرتے مزید یہ نوے عرب کی وجہ ہے نو سو عرب پہ جانا چاہیے تھا اس کو اب تک یہ پیچھے ریورس گیر لگا ہوا ہے یہ فورٹی سیون سے پیچھے ہی لے کے جائیں گے مجھے لگتا ہے یہ چاپلوسی خوشامد تو رید بن گئی ہے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت جس نے کبھی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کیا لیکن وہ ایک پارٹی کو اب سنبھال رہی ہیں اور ایک وزیر مملکت ان کے قدموں میں بیٹھی ہیں یہ اب سے کچھ دن پہلے کی تصویریں جو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل تھیں یہ وزارہ کے حالات ہیں تو عام لوگوں کے چھوٹے افسران کے ان کے کیا حالات ہوں گے شاید یہی وجہ ہے کہ اداروں کے اندر اس حد تک کارکردگی متاثر ہو رہی ہے آج انیس ستمبر ہے اور آج کے دن پہ بڑی نظرے تھی سبی لوگوں کی سیاسی حلقوں کی صحافتی حلقوں کی کیونکہ آج احتساب عدالت نے طلب کیا ہوا تھا شریف خاندان کو منی لارڈرن کیس اور دیگر کیسز میں بٹی صاحب اب یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں لیکن ان کی لیگل ٹیم کیا آج کوئی عذر پیش کرے گی لیگل ٹیم کی جانے سے کوئی موقع سامنے آیا ہے معلوم ہو سکا ہے حکمت عملی کیا ہے فیصل اگر آج شریف خاندان کے کچھ افراد یا سبھی لوگ اگر پاکستان میں بھی موجود ہوتے تو آج وہ انیس ستمبر کو احتساب عدالت میں کسی صورت ان کا پیش ہونے کے ارادہ نہیں تھا وہ پیش نہ ہوتے مجھے وہ دن جادے ٹھائیس جولائے کو جب سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے کے بعد جب نواز شریف صاحب کو نحل قرار دیا گیا اگرچہ کہ اس سے پہلے وہ منٹلی پرپیئر تھے اور اس بات کا یادہ کر چکے تھے اعلان کر چکے تھے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہوگا اسے میں تسلیم کروں گا پھر فیصلہ آیا مجھے وہ یاد ہے پرائم نسٹر ہاؤس سے جاری ہونے والی وہ سٹیٹمنٹ جو کہ اردو میں جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے وزارت عظمہ کا عوضہ چھوڑ دیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وہ پرائم سٹر ہاؤس بھی چھوڑ دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کی بات کی گئی تھی اس کے بعد پھر جو ان کے آس پاس لوگ تھے جنہوں نے انہیں اس نہج تک پہنچایا تھا وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ احترام تظلیل میں بدلنا شروع ہو اور وہ سلسل وہ کورٹ کی تظلیل کرتے رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا پھر نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا پیش نہیں ہوئے اور یہ عذر پیش کیا گیا تھا کہ ہماری نظر ثانی کے درخواستے جو کہ سپریم کورٹ پاکستان میں موجود ہیں جب تک ان کے اوپر فیصلہ نہیں آتا ہم نیب میں پیش نہیں ہوں گے اگلی کوئی بھی کاروائی ماننے کو تیار نہیں ہے اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اندر دوبارہ زمین انتخاب ہوئے ہیں جس کے تحت آپ فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں اسی قانون کے تحت آپ کی نظر ثانی اپیلے ریجیکٹ ہوئی اور اسی قانون کے تحت آپ پابند ہے کہ آپ اتصاب عدالت میں پیش ہوں آپ وزارت عظمہ پر فائز رہے پبلک آفس آپ نے ہولڈ کیے آپ کے اوپر منی لانڈنگ کے سنگین الزامات ہیں مختی تحقیقات کے اندر چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں آپ کے بچوں پر آپ کے الزامات ہیں لیکن آپ چونکہ طاقتور ہیں اور آپ اثر و رسوف رکھتے ہیں آپ بیرون ملک بیٹھ سکتے ہیں اس وجہ سے آپ وہاں جا کر بیٹھے ہیں اور آج آپ نے اتصاب عدالت میں پیش نہ ہونے کا حتمی فیصلہ کر رکھا ہے میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اگرچہ بیگم کلسوم باہر صاحبہ علیل ہے ان کا وہاں پر علاج وہاں جا رہا ہے سب لوگ شاید وہاں ان کی اجادت کے لیے کٹھے ہو تو کیا آئندہ پیشی تک کیا وہ واپس آ سکتے ہیں کیا کیا آج ان کی لیگل ٹیم اتصاب عدالت میں پیش ہو کر کیا یہ موقف اپنا سکتی ہے کہ شریف بیگم کلسوم نوازہ صاحبہ بیمار ہیں نوازشیر صاحب ان کے بچے بیٹی ان کی اجادت کے لیے وہاں پر موجود ہیں کیا عدالت سے وقت مانگ جا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے لیگل ٹیم کے کچھ لوگوں سے بات ہوئے ہیں انہوں نے کہا جیے کہ ہمیں کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ لیگل ٹیم کی جانب سے بھی شاید آج عدالت میں کوئی پیش نہ ہو عدالت کو ڈوٹ توک انداز میں جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نیب عدالت کس کاروائی کو اس ٹرائل کو ٹرائل کو نہیں مانتے جو کہ پاکستان کے آئین کی قانون کی آپ ایک ایک آپ نفی کر رہے ہیں آپ اس کو اس سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے دامن پر لگے داگ سبھی غلط ہیں آپ آکے ثابت کیجئے لیکن جو دوسرا لیگل پوائنٹ ہے لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کے لیگل ٹیم بھی پیش نہیں ہوتی اور شریف خاندان خود بھی پیش نہیں ہوتا اعتصاب عدالت کی یہ ٹرائل کی کاروائی ون سائیڈ بھی چل سکتی ہے اب اس بات کے اوپر کیا ون سائیڈ کاروائی چلے گی شریف خاندان اسی آپشن کو اڈاپٹ کرتا ہے یا آگے چلکیوں کی کوئی ٹیم میں سے ان کو کوئی وہاں پر اپیر ہوتا ہے یہ فیصلہ شہدہ آج کی سماعت کے بعد ہوگا لیکن اعتصاب عدالت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ بھلے شریف خاندان کے جانب سے کوئی پیش نہ ہو ان کے قابل زمانت ورن جاری کیا جا سکتے ہیں پھر انہیں اپسکونڈر مفروض ڈیکلیئر کیا جا سکتے ہیں اور ون سائیڈی ٹرائل کر کے انہیں سزا سنائی جا سکتی ہے اب بھی ان پر منحصر ہے کہ جس آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں اس کے تحت اپیر ہو کے اس قانون کا احترام کریں راؤ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کرمینل کیس ہے ملزمان کا پیش ہونا لازمی ہوتا ہے ایسے کیسز میں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا آج شریف خاندان کے لیگل ٹیم استثناء مانگے گی عدالت سے استثناء کس چیز کا مانگے گی حاضری کا استثناء کس لیے مانگے گی انہوں نے آنا ہی نہیں ہے حاضری کا استثناء مانگنے کا کیا فائدہ ہے وہ ایک ایک کر کے فرار ہو گئے ہیں ایک قانونی کارروائی تو ہے ایک طریقہ تو ہے وہ بلکل صحیح ہے لیکن یہ بات درست ہے بھٹی صاحب کی کہ وہ نہیں آنا چاہتے وہ ملک کے اندر بھی ہوتے تو نہیں آتے لیکن اب تو انہوں نے ایک ایکسکیوز تو انہوں نے کریئیٹ کر دیا کہ جی ہم والدہ بیمار ہیں تو سارے وہاں پہ موجود اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو بیگم صاحبہ کو وہاں پہ سارے جا کے بیٹھ گئے اس بہانے سے میرے حساب سے تو یہاں سے فرار ہو کے گئے ہیں اگر آپ سترہ سپٹمبر تک رکھ سکتے ہیں تو دو دن اور رکھنے میں کیا ہرے جائے آپ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن سفدر اگر دو دن رکھ جاتے کم کب دو بندے پیش ہو جائے تو انہوں نے کہتے ہیں باقی وہ علاج کیلئے ہم یہاں پہ ہیں اور ہم نے بھی آج جانا ہے اور جو بھی وہ ایکٹ کر رہے ہیں جو ذہنی حالت ہے میاں نواز صاحب کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جس طرح سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی کر گزریں گے ان کو لگ یہ رہا ہے لگ کہا رہا ہے بلکہ ان کو یقین ہے کہ ہمارے پاس کوئی اپنی صفائی میں کہنے کے لیے نہیں ہے کچھ بھی نہ ڈاکومنٹس ہیں نہ ویسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس فیکٹ کو جس کے جو اسیمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور وہ ذرائع بالکل نہیں تھے ایک کتری خط تھا جو جو اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اصلی تھا نقلی تھا درست تھا یا وہ واقعی انویسمنٹ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی کوئی چیز پیش کرنے والی جو پارٹی تھی وہ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکی تو یہ جو بنیادی طور پر صورتحال ہے اس میں جو کوشش ان کی ہو سکتی ہے کاوش ہو سکتی ہے وہ یہ ہے پھر انتظار کریں اس طرح سے جیسے دوزار سات آٹھ میں واپس آکے پھر ان کو ریلیف مل گیا تھا افتقا چوئی صاحب میربان ہو گیا انہوں نے ساتھ سال بعد اپیل سن لی اور سارا کر دی اس قسم کی سوئی دوسرا وہ این نارو کا انتظار کر رہے ہیں جو تانے دیتے ہیں بیپس پارٹی کو این نارو مل جائے اب سنا ہے ترکی کو اردوان صاحب کو ریکسٹ بھیجی گئی ہے انہوں نے اپنے سفیر کو کہا ہے تو کوئی کاوشیں شروع ہوئی ہیں اس طرف سے میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کوئی پیشرفت ہو پائے گی کیونکہ عدالت کو تو انفلونس نہیں کر سکتا ترکی ہو یا کوئی بھی ہو ملک کو اس طرح سے تو وہ ایک کاوش ہو رہی ہے دوسری کاوش وہ بھٹی صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں آئینی ترمیم کر کے کسی طریقے اس کو کیا جائے تو اس میں دیکھنے کی بات ہی ہے جو ابھی تک سننے میں یہ بھٹی صاحب نے بھی کل ذکر کیا تھا میں شباش شریف صاحب کی ملاقات ہوئی پھر پرائم میرسر کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں بہت تلخ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جس پہ آخر کار دونوں کو یہی کہنا پڑا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ جو حکم کرے پھر ہم وہی کر لیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں ویسی کر لیں گے شباش شیف صاحب کے اوپر یہ الزام آئیت کیایا کہ آپ رکاوٹ ہیں زرداری صاحب آپ کی وجہ سے وہ ہم اس آئینی ترمیم پر ہماری حمایت نہیں کرتا ہے آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو یہی کہا ہے کہ تھوڑے دنوں میں آپ کا دماغ جو ہے وہ بدل گیا ہے خراب ہو گیا بلکہ یہ لفظ استعمال کیا گیا اور آپ یعنی ایک دم سے اس کے لیے انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں آپ بیگم صاحبہ کو بیجے پرائم میسر بنائیں جو چاہتے کریں میں آپ کی پارٹی میں ہوں میں وزیراعظم ہوں نہیں ہوں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں آپ جو چاہتے ہیں کریں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے یہ شاید خاکان عباسی کو کہا نواز شریف صاحب جی ایکزیکٹلی کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اب گھوم گیا ہے آپ اور طرح سے آپ نے سوچ رہا آپ کا دماغ اور طرح سے سوچ رہے لگ گیا چند دنوں میں ہی بدل گیا آپ کا دماغ وہ اس قسم کی انہوں نے گفتگو کیا ان کے ساتھ تو وہ کافی تلخ رہی ہیں اوورال انٹریکشن میں بتا رہا ہوں ان کی ذہنی حال ہے جو اس وقت ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی اچھی کوئی معقول یا کوئی ریزنیبل گفتگو یا کوئی ایک پیشنس والی گفتگو کا ایکسپیکٹ کر سکے کیونکہ ان کو بھڑکایا اتنا گیا ہے اور خیر سے مریم نواز اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر دے وہ جب تک ان کے ساتھ ہے انچہ اللہ ان کا کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو بالکل فارغ کر کے رہیں گی اگر تھوڑی بہت امید رہ بھی جاتی بات یہ کہ اگر وہ آئینی ترمیم بھی کرنا چاہتے ہیں ان میں ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے اپنی جماعت کہاں کھڑی ہے پھر اس کے بعد جو دوسری جماعتیں ہیں پلٹیکل جماعتیں دیگر جماعتیں کیا ان کی مدد کرنے کو تیار ہے آسف زرداری صاحب تو نہیں کریں گے وہ تو فین سٹنگ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کتنے کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑتے ہیں ابھی تو اشاروں کناہوں میں باتیں کر رہے ہیں اور کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں جب کوئی تھوڑا سا پریشر آتا ہے پھر کہتے ہیں ہم تو اس کو اس طرح کہہ رہے تھے اور اس کو اس طرح کہہ رہے تھے اور وہ جو دھرنا تھا اس کی بات کر رہے تھے ایسے الیمنٹس وہاں پہ ہیں جو اس طرح پھر وہ آئیں بائیں شاہیں شروع کر دیتے تو وہ کسی طرح سے ان کو سپورٹ اس طرح سے نہیں ملے گی میرا خیال ہے زدی بچے کی طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے مجھے مارا ہے جب وہ پوچھتے ہیں کس نے مارا ہے اس نے کہا نام نہیں بتاؤں گا مارا ہے اس نے مجھے اب نام اگر آپ نام نہیں بتائیں گے کس نے پتا چلے گا کس نے پتا چلے گا نتائج کے بعد ہم بتائیں گے دیکھتے ہیں ونڈہور میں بھی نتائج کی آگے نتائج کی پرچائیاں بھی چھٹ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لیکن یہ شریف خاندان اعتصاب عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوگا عدالت کا اعترام کرتے ہیں ججز کا اعترام کرتے ہیں بارہا یہ کہا گیا شریف خاندان کی جانب سے اور بالخصوص اسفق کہا جاتا رہا جب یہ اپوزیشن میں رہے اور حکومت میں آئے تو نواز شریف صاحب کے نااہل ہونے تک یہ کہا جاتا رہا اگلی خبر ہے کراچی سے نیب کراچی نے کی ایس بی بینک سکینڈل کی تفتیش تحقیق انکوائری مکمل کر لی ہے اور اس کو لے کر کچھ اہم شخصیات کے نام بھی سامنے آئے ہیں جن پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے بٹی صاحب کون سی اہم شخصیات ہیں جو اب یہاں پہ کچھ ذمہ دار نظر آتی ہیں نقصان پہنچانے میں فیصل چلیں کچھ تو ہمارے ہاں ہائی پروفیل پروٹیکل کیسز ہوتے ہیں جنہیں نیب ہم دیکھتے ہیں کہ سالوں تخیر کا شکار رہے ہیں وہ کیسز اور پھر دوبارہ انہیں زندہ وہ کیسز زندہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن کارپوریٹ سیکٹر کے مالی امور سے متعلق جو مختلف افسران کی جانب سے جو سکینڈل سامنے آتے ہیں وہاں پہ بھی ٹرین یہ بن چکے ہیں نیب کی جانب سے جو ان کے اپنے رولز ہیں کہ ہم انکواری چار ماہ میں مکمل کرنے کے پابند ہیں وہ ایسی انکواریاں دو سال سے بھی جاری ہیں اور کی ایس بی بینک اس کی انکواری دو سال سے جاری ہے نیب کراچی میں اور اب اللہ اللہ کر کے وہ انکواری مکمل کر لی گئی ہے اور اس انکواری میں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے چند حکومتی شخصیات کی ہدایت کے اوپر ایک بینک کی مرجر میں اور اس کے اساسوں کی ایکوائر کرنے میں اور اس کے ساتھ اس کو اربو روپے کی کیسپورٹ فراہم کر کے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا ہے نیب کراچی نے کی ایس بی بینک وہ بینک جس کی دو ہزار نو سے مالی حالت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس کی کیپیٹل ایڈوکیسی جو ریشو تھی وہ انتہائی کم ہو گئی تھی جس کے نتیجے ملٹی میٹ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے اپنے لوگ کے تحت اس کو پہلے اس کی تمام ٹرانزیکشن تمام امور چھ ماہ کے لیے اپنے کسٹڈی میں لیے اس کی ایویلویشن کروائی گئی اور ایویلویشن کروانے کے بعد حکومتی شخصیت کے اہم حکومتی شخصیت کے ان کے بہت قریبی بزنس پارڈنر جن کا بینکنگ انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ سٹیکس ہے جو بینکنگ انڈسٹری کے اندر جنہوں نے شورٹس ٹائم میں بہت گروہ کی ہے وہ اس کے پیچھے ایکٹیو تھے اور انہوں نے بینک اسلامی کو کے اس پی بینک اس کے تمام اساسے اور تمام اس کے جو اس کے پاس جو سکوک بانڈ سے وہ سب کچھ اس کو منتقل کروایا اسلامی بینک کو اور سٹیٹ بینک و پاکستان کو فیس کتنی ادا کی گئی ایک ہزار پہ ایک ہزار پہ کے عوض اس کیس بینک کے ملک بھر کے اندر اس کی برانچز اور تمام سیٹ اپ کیس بھی اسلامی بینک کو چلا گیا پھر بات یہاں پہ نہیں رکھی چونکہ پھر جتنی برانچیں انکوائر کر لیں اسلامی بینک نے اب اسے کیش سپورٹ چاہیے تھی کہ اس سارے سیٹ اپ کو رن کر سکے سٹیٹ بینک و پاکستان سے بیس ارورپے کی کیش سپورٹ دلوائی گئی اچھا ابھی بھی بات نہیں بن پا رہی تھی چونکہ کچھ انہوں نے کیش کو اپنے پاس رکھنا تھا آگے سیٹ اپ چلانا تھا پھر اسے ایک مرتبہ تین ارب اور ایک مرتبہ ساڑھے تین ارورپے کا سٹیٹ بینک و پاکستان سے کرز دلوائی گیا وہ کرز کس شرح سود پر دلوائی گیا آپ سن کر حیران ہوں گے ملکی تاریخ کے اندر کسی ادارے کو کسی بینک کو آج تک اس شرح سود پر کرز نہیں ملا وہ شرح سود تھی صفر اشاریہ صفر ایک فیصد یعنی کہ صفر اشاریہ صفر ایک فیصد یعنی کہ آپ کو کرز دیا گیا ہے لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ فری کرز ہے مارک اپ فری ہے وہ دیا گیا فیسلیٹیٹ کیا گیا کہ اس نے سٹینڈ ہونا تھا جس دن بینک اسلامی نے کیس بینک کو خریدا اس کے بعد ان کے پاس سکوک بانڈز پڑے تھے انہوں نے مارکٹ میں جا کے سکوک بانڈز فروخت کیے اور وہ فروخت کر کے انہوں نے جو رقم حاصل کی تین سو چالیس ملین روپے چونتیس کروڑ پہ دو دن بعد انہوں نے کمال لیے کس بینک کے ذریعے جس بینک کو ایک ہزار پے کی ادائیگی کیول خریدا گیا تھا اب یہ سارا معاملہ تھا معاملہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو انکوائری کا فیصلہ ہوا نیب کو اختیار دیا گیا کہ آپ انکوائری کیجئے نیب نے انکوائری کی ہے تو سابق گورنس سٹیٹ بینک اشرف وطرہ صاحب کے اوپر ریسپونسو بیلیٹی نیب کراچی نے فکس کی ہے اگرچہ کہ وہ ریٹائر ہو سکی اور ایک بینک کے اندر دوبارہ ایک عالی عودے پر وہ براجمان ہیں لیکن سابق گورنس سٹیٹ بینک ان کے کچھ دیگر ان کی افسران سمیت اور ایک نیجی کمپنی جس نے اس کے سار ایویلیویشن کی تھی نیب نے انہیں ذمہ دار قرار دی ہے نیب کراچی کے زامنے سے جانے سے یہ کیس نیب ہیڈ کورٹر پہنچا دیا گیا ہے جس کی بزابتہ انیویسٹیگیشن کی اجازت مانگی گئی ہے اور ملزمان کے خلاف کاروائے کی سفاری کی گئے لیکن ہماری درخواست کی ہے وہ کیس جو قومی خزانے گروسان پہنچانے سے متعلق ہے دو سال میں آپ نے انکوائری کیے جو کہ آپ نے چار ماہ میں انکوائری کرنی تھی اب اس کو جلد از جلد منتے کی انجام تک پہنچانا چاہیے راو صاحب اس سے مطالق آپ سے بھی میں کومنٹ لوں گا اور اشرف وطرہ صاحب صاحبی گورنر اسٹریٹ بینک ہمارے جو دیکھنے والے ان کی جیب میں بہت سے نوٹ ایسے پڑے ہوں گے جن پہ اشرف وطرہ صاحب کا نام لکھا ہوگا اور جس طرح کے کام کرتے رہے ہیں وہ سلسل سامنے ہی آ رہا ہے بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم تذکرہ کر رہے ہیں نیب کراچی نے کہ ایس پی بینک سکینڈل کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور اس میں سابق گورنر اسٹریٹ بینک اشرف وطرہ کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے راو صاحب بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر جو اداروں کے سربراہان ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے کارناموں کی پرچائیاں لمبے عرصے تک رہتی ہیں اور وہ کچھ اچھی نہیں ہوتی اشرف وطرہ صاحب کی ریپیوٹ بڑی اچھی تھی لیکن یہ جس طرح کے معاملات آپ سامنے آ رہے ہیں تو کس پہ برحوصہ کیا جائے دیکھیں یہ جو معاملات ہیں یہ سارے کیے گئے اس میں پورا ایک کہلے کہ میچ فکسنگ جو ہوتی ہیں براپر میچ فکسنگ اس میں کی گئے اگر آپ پورے اس کے پروسس کو دیکھیں دوزار نو سے اس بینک کی یہی آلت اسی لیکنڈیٹی کی ایشو آ رہے تو اس کو لیٹر بھی جا رہے سارا کچھ اگرچہ اس کی ڈپوزٹ بیس بڑی سٹرونگ تھی وہ ایسی تھی کہ آپ اس کو بینکرپٹ نہیں ہو سکتا تھا دیوالیا نہیں ہو سکتا تھا لیکنڈیٹی کے مسائل بھی حل کر سکتا تھا اور انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی انہوں نے کہ ایک بیرونی سرمایہ کار سے ہنڈرڈ ملین ڈالر کی انویسمنٹ کی کمیٹمنٹ بھی لے لی تھی جس سے وہ لیکنڈیٹی ایشو بھی حال ہو جانا سارا ہو جانا لیکن انہوں نے کیا کیا نومبر دوزار چودہ میں اس کے اپریشن بند کر دی اس بریاز پہ کہ جی آپ کی لیکوڈیٹی وہ پوری نہیں ہے چھے ارب روپے کم ہے اس میں سے چار بلین رہ گیا تو اس کے کم ہے انہوں نے کہا ہمیں بیرونی سرمایہ کاری مل رہی ہے ہنڈرڈ ملین ڈالر کی دس ارب روپے بنتے ہیں دس کروڑ اور دس ارب بن جاتے ہیں ہنڈرڈ روپیز ہی تو دس نہیں بنیں گے تو چھے تو بنی جاتے کمیٹریٹی مسئلہ ہو جانا سٹیٹ بینک نے سٹیٹ اپی ریفیوز کار دے اس نے نہیں ہم انویسپنٹ نہیں کرنے دیں گے ان کو کیونکہ پتا تھا کیا کرنا اس بینک کے ساتھ چھے مہینے انہوں نے اسی طرح اس کو رکھا مائی میں اس کو پھر دوزار پندرہ میں انہوں نے اسلامی بینک کو ہینڈ آور کیا ہزار روپے بھٹی یہ صرف نیا بھی نہیں ایڈیٹر جنرل نے ریپورٹ دی اس کے اوپر اپریل میں جو بھی جس دوزار پندرہ سولہ کی جو آئی ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس نے انڈیو فیور دی اسلامی بینک کو اور نا صرف انڈیو فیور دی بلکہ ایک پانچ بلین کا لون ایک رہے ہیں جس کے سٹیٹ بینک کو بھی نقصان ہو رہا ہے اس بینک کو بھی آپ نے مرش کر اس کو فارغ کر دیا اور وہ بینک جس کو دیا گیا وہ آپ سے پیسے رکھنا نہیں چاہیے اب یہ کمپلیٹ جلد جلد کر اور سب پہ جو نیاب لاؤ کے تحت سپریم کورٹ نے جہاں پہ میاں نواز شریف کے کیسز کے اوپر مونیٹن جج مقرر کی اور چھے مینے کی ڈیڈلیٹ مقرر کی سپریم کورٹ کو نیاب کو دینی چاہیے کہ اپنے قانون کے مطابق انکواری ٹائم انویسٹیگیشن ٹائم اور پراسیکشن ٹائم اس کی پابندی کریں کوٹس کو بھی کوٹس دیچے آتی ہے ان کے کوٹس کو بھی ڈیڈیکٹ کر سکتے کہ آپ نائنٹی دیز میں جو ٹرائل کمپلیٹ کرنے آپ نے کریں اس کا اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں شہر کراچی کا اور جہاں اب تاثہ ترین ڈینگی کی کیسز سامنے آئے ہیں جو اس ہفتے کے دوران رہے ہیں وہ بچاس ہیں اور بارشوں کے بارش سپریر نہ ہوا بیس میں عید بھی آگئی سفائی ستھرائی کا انتظام کراچی کا سب کے سامنے ہیں اور ہو کیا رہا ہے کہ عوام متاثر ہو رہے ہیں اور روہ سال چار ہزار اٹھاسی کیسز ڈینگی کے ریپورٹ ہوئے ہیں میک مین سہت سن خواہ خرگوش کے مزے لے رہا ہے راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تانے دیا کرتی تھی شہباز شریف صاحب کو ڈینگی کے معاملے پر کی آپ ڈینگی پر تو قابو پا نہیں سکتے لیکن ایک جانب اتنے زیادہ کیسز سامنے آرہے ہیں دوسری جانب غلط آداد و شمار بتائے جا رہے ہیں ڈینگی والے بریزوں کو کسی اور کیس میں پبلک کیا جا رہا ہے آخر یہ کرنا کیا جاتا ہے میک میں سے ابھی بھی آسف دہزاری صاحب پشاور میں تھے انہوں نے وہاں بھی مچھروں وچھروں کا ذکر کیا مچھرز کا کوئی تانہ دیا ہے وہاں پہ ڈینگی کا مسئلہ پیدا ہوا ہو تو اپنے وہ ظاہر دیتے ہیں اب کم از کم یہ تو آپ جو لاہور کے الیکشن ہوئے ہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اس سے پہلے دوزہ تیرہ کے الیکشن میں سبق سیکھنا چاہیے تھا پنجاب میں جو درگت بنی پیبلز پارٹی کی اور لاہور کے الیکشن میں کہتے ہیں دس ووٹ بڑھ گئے ہیں کتنے بڑھ گئے ہیں ان کے ووٹ میں وہ تو کہہ دیا پنجاب نہیں جاؤں گی پنجاب آئی نہیں سکتے جو صورتی انہوں نے خود اپنا بڑھا کر دیا اٹھاسی ووٹ بڑھ گئے ہیں اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اٹھاسی ووٹ بڑھ گئے ہیں اور فیصل میر صاحب کو میں سن رہا تھا بچارے پرارے ورکر ہے جالے ہے مینت بھی کافی کی انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیونکہ عربوں کا کلب ہو گیا تو اس میں عام آدمی الیکشن لڑنی سکتا جیت نہیں سکتا تو یہی تو رونا ہے برہائی طور پہ آپ اس نظام کو سپورٹ کر رہے اس نظام کا حصہ ہے جنہوں نے اس کو کروڑ کلب اور بلین کلب بنایا ہے الیکشن کو تو وہ اس کو روکنے کے لیے کو تیار نہیں ہے بیچ میں بیٹھ کے رہتے ہیں عوضے بھی لیتے ہیں اسائشیں بھی لیتے ہیں فیورز بھی لیتے ہیں یہ بینک بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہے کہ یہ تو بڑا دھاندلی ہو رہی ہے اور یہ جو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے کراچی میں سندھ میں یہ جو مسائل آ رہے ہیں بار بار مختلف ایشوز آ رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہو اور لائی اور کے حوالے سے اس پر توجہ نہیں دی جاری اب یہ اتنے عرصے سے چکن گنیاں یہ ڈنگی ہے اس قسم کی چیزیں آگئے کربانی کے جانوروں کی وجہ سے اس کا بھی بہت زیادہ تھا خطرہ موجود یہ بار بار بتایا جا رہا تھا کوئی علاج نہیں کیا بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور بڑھ کے لگا رہے ہیں پورے ملک میں حکومت کرنے گی پنجاب بھی لیں گے اور پورے ملک حکومت بھی کریں گے آزر زرداری صاحب کبھ صبح سندھ کو سنبھلے کئی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اگلے الیکشن بٹی صاحب ڈنگی ایک طرف پھر دوسرے جانب ہم دیکھ رہے ہیں کانگو وائرس ایک اور شخص ہلاک ہو گیا ریجسٹرڈ کر کے عوام کو بے وقوب بنایا جاتا ہے میڈیا کو ٹوپی پہنائی جاتی ہے لیکن آخر یہ آداد و شمار چھپانے کا مقصد کیا ہے کارکردگی تو سب کے سامنے ہے پھر اس کے باوجود یہ آداد و شمار کیوں چھپائے جا رہے ہیں فیصل جب آپ مسائل کا حل نہ کر سکیں جب بیماری پر کابو نہ پاس سکیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ آسان حل یہی ہے کہ آپ غلط ملومات فراہم کریں تاکہ جو ایشو ہے وہ چھپا رہے اور کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ ہماری نکامی کیا ہے ہماری انتظامی خرابی کہاں پہ ہے ٹھیک ہے آپ نے میڈیا سے خبر چھپا لی لیکن چھپنی سکتی چیز رپورٹ ہو جاتے کہیں کہیں کہی جرائے سے آپ نے اپنی گورننس بچانے کے لیے آپ خود اپنے آپ کو گم رہا کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ ایسا اسٹویشن نہیں ہے کراچی کے اندر صرف ایک ہفتے دنگی کے پچاس کیسی سامنے آئے اور روان سال اب تک ڈنگی کے چار ازار اٹھاسی کیسی ریکارڈ ہوئے ہیں اگر صورتحال یہ ہے اور اس کے بعد جب آپ یہ سیزن ایک ایسا ہے جہاں پر اس کے مچھر کی افضائش ہوتی ہے آپ کو ڈنگی وہاں پر موجود ہے کہ مختلف کیسی سامنے آ چکے ہیں آپ کو تو بڑا اوپن لی وہاں پر کمپین چلانی چاہیے عوام کو عوام کے اندر اگاہی مہم چلانی چاہیے کہ آپ اپنے آس پاس کے محول کے اوپر کڑی نظر رکھیں اپنے گھروں کے اندر کہیں پانی جمع نہ ہونے دیں کہیں اپنے چھت کے اوپر دیکھیں کوئی ایسے سمٹم کوئی آپ کے چیزیں پڑی ہوتے جس کے اندر پانی جمع رہ جاتا ہے وہاں پر پانی نہ ہو اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ عرصہ قبل اسلامباد کے اندر جب موسم برسات کے آغاز ہوئی تو نہ صرف لوگوں کو ان فارم بھی کیا گیا بلکہ مختلف ایسے جگہیں جہاں پر دن بھر عمومی طور کے پر کسی ضرورت کے تحت بھی پانی جمع رہتا ہے فار ایزمپل ٹائر شاپ ہیں وہاں پر ایک ٹیوب کو یہ ٹائر کو چیک کرنے کے لیے کہ پنکچر ہے تو پانی وہاں پر ہر وقت جمع رکھا جاتا ہے اور اچھی خاصے مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے اور رات کو پانی موجود رہتا ہے یہاں پر اگاہ مہم چلائے گئے گئے ڈی سی کے جانب سے ہدایات جاری ہوئیں صاف پانی ہونا چاہیے اور اپنی شام کو پانی ضائع کر کے جانے تاکہ ایک اگاہی مہم اگاہی مہم تھی وہاں پر آپ علاج موالجہ ویسے آپ فرام نہیں کر سکتے آپ جو جہاں پر آپ نے پریمٹیو مییس کرنے ہے کہ جو ڈینگی کا مچھر ہے اس کی افضائش نہ ہو سکے اس کو بھی آپ روکنے کو تیار نہیں ہے اور درست پکچر بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری سبکی ہوگی سندھ حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی آگاہی مہم بھی نظر نہیں آرہی کسی قسم کی ایڈویٹیزمنٹ بھی نظر نہیں آرہی اور عوام کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا کیونکہ ابھی محکمہ سہت سندھ سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے اگلی خبر کی جانبی بڑھتے ہیں خیبر پختونخواہ سے متعلق یہ خبر ہے اور بجلی اور گیس کے بہران سے بہران کو لے کر اس سے پہلے بھی وزیراعالہ کی پی کے پرویس خٹک وفاق کے حکومت کو للکار چکے ہیں بلکہ دھمکا بھی چکے ہیں یہ ڈیولیپنٹ کیا ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی بار کیا حکمتی عملی صاحب نے آ رہی ہے کے پی گورنمنٹ کی اور ان کے تحفیزات اور شکوے کیا ہیں حیصل خیبر پختونخواہ کی حکومت کی جانب سے مختلف فورم کے اوپر جو ان کے ساتھ آئین کی آرٹیکل ون فورٹی ایٹ کے تحت جو انہیں ڈپرائیو کیا جا رہے ہیں انہیں جو رائٹ ان کے نہیں مل رہے ہیں سپیشلی جو انرجی کے حق سے ریلیٹیڈ ہیں نیچلل ریسورسے سے ریلیٹیڈ ہیں آرٹیکل ٹو سیمیٹی ٹو جس کی وائلیشن ہو رہی ہے وان سیمیٹی ٹو وان سیمیٹی ٹو وان سیمیٹی ٹو جس کی مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے سی سی آئی کے اندر بھی وہاں پر وہ گاہے بگاہے سی ایم کے پی کے نے ٹیک اپ کیا ہے اور ویسے بھی بات کرتے ہیں خط بھی لکھتے ہیں لیکن اب پہلی مرتبہ انہوں نے بازابطہ سمریز بنا کر یہ ساتھ ان کی سمری ہیں خیبر پختون کا حکومت کی جو کہ انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو ارسال کی سی 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 سیکریٹریٹی کے لیے جس کے اوپر جس کے کمیٹی کے چیئر میں نے فیڈل منسٹر براہے بینل صوبائی رابطہ ریاض پیرزاد صاحب ان کی سربراہی میں آج اس کمیٹی کا اہم جلاس ہوگا جس کے اندر میں جب پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بازابطہ مطالبہ کیا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو بجلی کی پیدوار اور تقسیم کا نظام ہے اس کے اندر غیر منصفانہ رویہ اس میں رواہ رکھا ہوا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے کہ آپ بجلی خیبر پختون خواہ میں بھی پیدا ہو رہی ہے تربیلہ ڈیم میں پیدا ہوتی ہے وہاں پر اس کے بعد وہاں پر اور بہت سے پن بجلی منصوبیں ہیں بجلی وہاں پر پیدا ہوتی ہے لیکن پروینچل گورنمنٹ دوسریوں پجاب گورنمنٹ کو یہ رائٹ ان کے افسران کو اور ان کے ڈپارٹمنٹ کو ہے کہ ملک بھر کے اندر کتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے ریل ٹائم ایکسیس ہے کتنی بجلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے لیکن اگر یہ رسائی حاصل نہیں ہے تو یہ خیبر پختون خواہ کو نہیں ہے سندھ کو نہیں ہے بلوچستان کو نہیں ہے خیبر پختون خواہ حکومت نے کہ انہوں نے پتا چل سکے کتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے کتنی بجلی خیبر پختون خواہ کو مل رہی ہے لوڈ منجمنٹ کس طریقے سے کی جا رہی ہے یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو قدرتی گیس کی پیداوار ہے آئین کے مطابق اس کا پہلا رائٹ خیبر پختون خواہ کا ہے لیکن خیبر پختون خواہ کے اندر بھی اس وقت گیس کرائیسز ہے وہاں پر گیس کی لوڈ منجمنٹ کی جا رہی ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ غلط طریقے سے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ گیس پنجاب لے کے جا رہے ہیں اگر اس لئے کہ وہاں پہ ایک ریشنل بنانے کی ضرورت ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب اٹھارویں تقسیم ہو رہی تھی یہ جو صوبوں کو گیس کی تقسیم کا پہلا حق دیا گیا تھا وہ صرف ایک شرط کی اوپر دیا گیا تھا کہ تیسری مرتبہ نواز شیف صاحب نے پرائم نسٹر بننا تھا اس صوبے رازی نہیں ہو رہے تھے اس وجہ سے دیا تھا بلٹی میٹی پنجاب اس کو بھگت رہے انہوں نے تیلو گیس کی پیداوار کبھی انہوں نے رائٹ مانگ لیا کہ کتنی گیس پیدا ہو رہی ہے ریل ٹیم سسٹم تک ہمیں ایکسیس دی جائے اس کے بعد ان کی قاضی کمیٹی کے تحت ان کے کچھ باجبات پینڈنگ ہے اس کا انہوں نے مانگے کہ جلد جلد ہمارا حساب کیا جائے اور یہ تمام صفحات ہیں جو کے ساتھ رکنی ہیں انہوں نے آج کمیٹی کے اندر پیش ہوں گی ریاض پیزر صاحب سے ان سارے امور کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی کی جانب سے ریکمینڈیشن فارورڈ کریں گے کونسل آف قوم انٹرسٹ کو جہاں پر چیف فنسٹر اور وزرالہ وزرالہ اس کا فیصلہ کریں گے اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا اور مسلم لگنون کبھی بھی خیبر پختون خواہ کو بجلی تیل گیس کی پیداوار تک ریل ٹائم ایکسیس کبھی بھی نہیں دے گی کی آئینی ڈیمانڈ کے اوپر وہ کس طریقے سے ریکٹ کرتے ہیں راؤ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا پنجاب کو ہی یہ حق کیوں حاصل ہے اور پنجاب کی اس پہ کیوں اجارہ داری ہے کہ وہ سسٹم میں جو ریال ٹائم ڈیٹا سامنے آ رہا ہے ریال ٹائم جو آپ کے پاس معاملات ہیں ان کو دیکھ سکے ان تک ان کی ایکسیس ہو باقی صوبے کیوں نہیں میرا خیال ہے پنجاب کو بھی صرف شباز شریف صاحب کو شاید ایکسیس ہو پرسلی وہ کیونکہ وہ ہے اس قسم کا شوش رابہ بہت کرتے ہیں وہ لڑ بڑ پڑتے ہیں تو خاجہ آسف صاحب بھی ڈرتے ہیں ان سے باقی بھی لوگ بھی ڈرتے ہیں ورنہ تو صورتحال یہ تھی کہ بجلی کی جو پروڈکشن کے حوالے سے چار سال پرائم میسٹر کو اندھیرے میں رکھا گیا صحیح بتایا ہی نہیں گیا بجلی پیدا کتنی ہو رہی ہے ڈیمانڈ کتنی ہے اور جب بہت زیادہ ہنگاوہ مجھا تو پھر ان کو پتا چلا کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ بڑی جو ہمارے بابو کریسی ہے اور باقی لوگ جو ہیں جو جو گاڑے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں بھر یہی کہتا ہوں کہ جب آپ اس قسم کے لوگ لگائیں گے جو سفارش کی بنیاد پر ہوں گے تو وہ پھر ان سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ بہت فیر ایک پکچر آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ معاملات کو ٹھیک کریں گے گورنرز کو بیتر کریں گے یہ پاسیبل نہیں ہے اب اس اسیشو میں پرٹکللی صوبوں کا نو ڈاؤٹ پہلا رائٹ مانا گیا ہے اسٹیبلشت ہے ون سیونٹی ٹو تھری کے تحت جو ایسیٹس ہیں جتنے بھی تیل گیس کے جو ایسیٹس ہے پٹولیوم وغیرہ کہیں بھی ایکسپلوریشن اگر ہوتی ہے وہاں پہ 50% ملکیت صوبے کی تسلیم کی گئی ہے 50% منیجریل کنٹرول اس کا تسلیم کیا گیا ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا اب جو ہم بار بار بات کرتے تھے بھڑی صاحب کے ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی رکی ہوئی ہے یہ ہو گیا چاس بلوک جو ہیں آکشن ہوئے ہوئے ہیں اس پہ ایکسپلوریشن اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ 172 تھری کے تحت وہ جو ہونی چاہیے چیزیں اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا اس کے لئے یہ ساری چیزیں رکی ہوئے ہیں صوبوں کا حق بنتا ہے ان کو بتایا جائے ریال سیچویشن بتایا جائے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے ہر چیز ان کو واضح کی جائے یہ بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے منہ سینس آف ڈپریوییشن بڑھتی ہے ان چیزوں سے اور پنجاب کا جہاں پہ ذکر آ رہا ہے پھر وہی بات ہوگی بڑا صوبہ بڑا بھائی لوٹ کے کھا گیا اس قسم کی باتیں شروع ہو جائیں گی غیر ضروری طور پر تو اس سے بچنا چاہیے اگلی خبر پہ چلتے ہیں انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو پاکستان مخالف لوگوں کے ہتھے چڑے ہوئے ہیں ان سے فنڈنگ لیتے ہیں اور ان کی ایمہ پر پاکستان کے خلاب بیانات بھی داکھتے رہتے ہیں اور پاکستان سے باہر بیچ کے سوشل میڈیا کو اب ایک اتھیار بنایا گیا ان کی جانب سے پاکستان مخالف باتیں کی جاتے رہے ہیں اور بالخصوص بلوچستان کو لے کر ایک نامناسب اور غلط بیانات دیے جاتے رہے نامناسب پروپیگنڈا کیا جاتا رہا لیکن اب یہ سلسلہ سوشل میڈیا سے کچھ آگے چل نکلا اور مختلف جگہوں پر اب کچھ بل بورڈز لگائے گئے کچھ بینرز لگائے گئے کچھ ایڈورٹیسمنٹ کی گئی جس میں بلوچستان مخالف باتیں تحریر کی گئیں پاکستان مخالف نعرے لکھے گئے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب یہ جو معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جنیوہ کے اندر جو پاکستانی سفیر ہیں انہوں نے اقوام عالم کو سویزلینڈ کے سفیر کو باقی سفرہ کو خط لکھا ہے لیکن ابھی ایکشلی ہوا کیا جس کی بنیاد پر یہ خط لکھا گیا ہے اور یہ کتنا حساس اور تشویشناک معاملہ ہے فیصلی اس کی حساسیت اور تشویشناک آپ اس بات سے نازل لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی اوپر براہ راست اس ملک سے اس شہر سے حملہ کیا گیا ہے جو دنیا بھر کے اندر انصاف کا جو ایک رواداری کا امن کا جہاں پر بیٹھ کے درس دینے کی کوشش کی جاتی ہے جنیوہ جہاں پر اقوام متحدہ کا ہیڈکورٹر واقع ہے وہاں سے یہ مووڈ رن کی گئی ہے اور یہ اچانک ایسے نہیں ہوئی بازابطہ ایک منصوبے کے تحت بلوچستان بی ایل ایل بلوچستان لیبریشر آرمی اور دیگر کل ادم تنظیمیں جو گزشتہ کئی سالوں سے سویڈزر لینڈ میں موجود ہیں جہاں وہاں پر ان کے سیٹ اپ موجود ہے وہاں پر ان کے سارے ان کی لیڈرشپ وہاں پر موجود رہی ہے براہمدہ بوٹی ابھی بھی وہاں پر زیادہ اس کا قیام وہی پر ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے ایک کمپین ڈیزائن کی اور وہاں پر سویس ایک ایڈورٹائزی کی جنسی ہے اس کو پروپر اس نے پوری کمپین ڈیزائن کی اور ایک کانٹریکٹ کے تحت مختلف ٹرانسپورٹ کے اوپر اس کو عویزہ کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر یہ مہم شروع کی گئی کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے اس کو ازاد کیا جائے یہ پاکستان کی سالمیت پر ایک حملہ تھا ان لوگوں کی جانب سے اس گروپ کی جانب سے جنہیں برطانیہ امریکہ جنہیں تیررسٹ ڈیکلیئر کر چکے ہیں جنہوں نے برطان کے اندر مسوم جانوں کا قتل عام کیا جنہوں نے کئی دہشتگردی کے حملے کروائے جنہیں دنیا مانتی ہے کہ وہ دہشتگرد ہیں انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے ایک کمپین ڈنزائن کی اور سویس اتھارٹیز کی مدد کے تحت ماونت کے ذریعے انہوں نے اس کو رن کیا اور دنیا بھر کے اندر وہ چیزیں پھیلیں اس کے بعد بلاخر اقوام متدہ میں پاکستان کے مستقل بندوب فروق صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا بہت پرزور انداز میں مضمت کی گئی اور ایسے اناثر کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور انہیں جنیوہ سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ دفتر خارجہ نے بھی جب یہ معاملہ میڈیا کے اندر آیا پہلے تو وہ خموش رہے کہ معاملہ بہت خموشی رہا میرے خیال کے مطابق چھ ستمبر کو یہ خط لکھا گیا ہے تو وزارت خارجہ کو اس وقت اس معاملے کو بھرپور طریقے سے عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے تھا لیکن پہلے ہم نے خموشی اختیار کیا رکھی جب معاملہ سوشل میڈیا میں پہنچا عالمی میڈیا میں پہنچا تو پھر گدشتر روز وزارت خارجہ کی جانے سے بھی سوش وزیر سفیر کو طلب کر کے اس سے احتجاج کیا گیا ہے ان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے میرے خیال میں وہاں پر سرزلینڈ کو اور اقوام مطیدہ کو بھی اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے کئی سالوں سے وہ بلوچ ناصر جنہوں نے بلوچستان کی ترقی کی جو خلاف ہے جو بھارتی ماہ کے اوپر وہاں پر دہشتگردی کرتے ہیں جو سی پیک کو رکوانا چاہتے ہیں جو بلوچستان کے اندر امن کے دشمن ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف عالمی قوانین کے تحت کیس چلنا چاہیے راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر کے سامنے کچھ کیپس چل رہی ہیں کچھ بسس چل رہی ہیں کچھ دیگر سواریاں ہیں جن پر فری بلوچستان لکھا ہوا آ رہا ہے یہ کوئی ایک دن یا ایک رات کا قصہ نہیں ہے اس کے لیے پوری پلاننگ کی گئی پوری فنڈنگ کی گئی کیمپین ہوئی جگہ کا چناؤ کیا گیا لیکن ہماری سفارتکاری ہمارے خارجی امور دیکھنے والے لوگ کہاں تھے آپ جائے کے چار سال تو آپ کا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا ابھی جا کے آپ کو خیال آیا ہے وزیر خارجہ بنانے کا اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ not a good choice اور جب وہ بنے ہیں تو وہ پاکستان سے جس قسم کی ضرورت ہی آپ کو اس میں بڑا ایکسپیرینس آدمی جس کا انٹرنیشنل ایکسپوئیر بہت اچھا ہو صرف سٹی ہے وہ بی سی سی آئی میں کام کرنے کا تجربہ نہ ہو نیو یارک میں باقی معاملات میں بھی ان کو سفارتکاری کے معاملات میں بھی ان کو تجربہ ہونا چاہیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہی آپ کو جہاں تک اس کا تعلق ہے بی ایل اے وغیرہ کا سارا یہ تو ابھی بڑا اسٹیبلش نیکسز ہے سارا وہ کلبوشن یادے سے لے کے اور سارا راغ نے جس طرح سے اپریٹ وہاں پہ کیا پھر جب مشرف کے دور میں سارا مسئلہ ہوا تو اس وقت یہ یہ صاحب جو وہاں جا کے اب کمپین چلا رہے گی یہ زردہ ادھر کرزائی کے محل میں ادھر اس کو پناہ ملی ہوئی دی وہاں سے بیٹھ کے اپریٹ کر رہے تھے وہ پورا نیکسز جو ہے انڈین راغ کا کلبوشن اور یہ سارا پوری طرح اسٹیبلش دیا پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے کام شروع کر دیا لنڈن ہمارے ساتھ ہمیشہ بڑا مہربان رہا ہے اس قسم کے لوگوں کو پناہ دینے میں اور ہمارے خلاف پوری طرح کمپین وہاں سے بیٹھ کے ہمیشہ سے ہوتی ہے اب میاں نواز شریف صاحب اللہ کرے اس قسم کے لیڈر ثابت نہ ہو جو وہاں پہ بیٹھ کے وہی کام کریں جو یہ اس قسم کے باقی جو رہنما وہاں بیٹھ کے کرتے رہے ہیں تو وہ دعا کرنی چاہیے ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہے ان کو کمز کو تھوڑا سا بہتر کر جائے بات یہ بلوچستان میں آپ کے الیکٹڈ صوبائی اسمبلی موجود ہے بلوچستان کی سینٹ میں جو متناسب نمائندگی بنیاد پہ سارے صوبوں کے برابر نمائندگی موجود ہے یہ وہ فورم ہے جس پہ آپ ہر قسم کی آواز اٹھا سکتے ہیں آپ نے اپنے مرضی سے کنسٹوشنل منٹمنٹس بھی کروائی آپ نے اپنی مرضی سے لو بھی بنوائی آپ کا ایک چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھا ہے اور وہ انہی قبائل جو یہ قبائل جو فیل کر رہے ہیں وہاں پہ ڈپرائیوڈ ایک آد قبیلے کے لوگ یا ان کے کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کے بزرگ اتنا افسر حکمران رہے ہیں وہاں پہ اور جب وہ حکمران تھے وہاں پہ جو صورتحال تھی جس ظلم کا اب وہ رونا رو رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بدتر صورتحال تھی ایک عام آدمی مرگی کا انڈا اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا اپنی بکری کا دودھ اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا نئے کپڑے پہن لیتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن لیے بتائے بغیر اور یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں اور وہاں پہ جو آئل ایکسپوریشن کمپریز جس طرح سے وہاں پہ لٹا گیا ہے ایک بکری جو پندرہ سو ہزار پہ کہ ملتی تھی اگر کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی تھی آئل کمپری کی تو اس کے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے جاتے تھے تو اتنا وہاں پہ اندھیر نگری مچائی رکھی ہے ان لوگوں نے اور اب تک مچائی ہوئی ہے بہت سے ان کے دوستوں نے وہاں پہ اور ترقی کا اگر پوچھنا ہے تو وہ ان سے پوچھے نا جو وہاں پہ چیف منسٹر رہے گورنر رہے اتنا عرصہ رول کیا جنہوں نے ان کے ساتھیوں نے جب وہ دکلتے ہیں باہر تو ان کو اچانک یاد آ جاتا ہے جب میاں صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں تو ادھر تو کسی وزید آدمی کوئی ٹرمی پوری کرنی نہیں جاتی اور جی وہ غریب قسم کی باتیں شروع کر دیتے جب بیٹے ہوتے ہیں اس وقت کوئی خیال نہیں ہوتا لیکن راؤ سب ایک اور سوال ہے یہاں کاؤنٹر سٹرٹیجی ہمیں نظر نہیں آتی ہماری خارجی امور ہماری سفارت کاری یہ سب کہاں ہیں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر کے سامنے جا کہ ایک پاکستان مقالف کیمپین ہوتی ہے اور ہم اتنے عرصے کے بعد جا کر بولتے ہیں دیکھیں بادشاہت کے نظام میں فیصل یہ ہوتا ہے کہ لوگ بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بتائے کیا کریں بتائے کیا کریں جب بادشاہ بولے گا تو کچھ ہوگا سب پھر معاملہ وہی آ جاتا ہے بادشاہت مقدم ہے یہ ریاست مقدم ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رویہ غیر جمہوری ہے خیر لاست سٹوری کی جانبی بڑھتے ہیں انسانی حقوق کی بینے لقوامی تنظیم نے میانمار پر اقتصادی پابندیوں کا مطالبہ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چار لاکھ رونگیا مسلمان بانگلہ دیش پہنچ چکے ہیں اور عالمی برادری سے مسلمانوں پر جاری قتل عام روکنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ میانمار پر مزید دباؤ ڈالیں راؤ سب اب سے کچھ دن پہلے جب ہم نے یہ سٹوری کی تھی تو لگ یہ رہا تھا کہ حالات کچھ بہتری کی جانب جائیں گے لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کی رسائی بھی رخائن تک روک دی گئی ہے اور جو لوگ نکل رہے تھے ان میں بھی اب کچھ رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں کیا ہوگا میرے خیرے جب تک سٹیٹ نیول پہ وہاں سے کچھ پالیسی نہیں ہوتی روہنگیا کے حوالے سے ان کی سٹیزنشپ کے حوالے سے اس وقت یہ معاملہ ٹھیک نہیں چلیں گے یہ مطالبہ ٹھیک ہے پریشر بہت بلٹ ہوا ہوا ہے اس سے فرق پڑا ہے ضرور کچھ نہ کچھ پہلے سے بہتر ہے ضرورت ہے لیکن یہ جب تک وہ وہاں سے اس نے خطاب کرنا تھا سوچی نے میرا خیال ہے کوئی قوم سے اسی شکلوں پر پتہ نہیں کر پائی ہے کہ نہیں یا کیا اناؤنس کرتی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا یہ بھر سٹیٹ لیول پر پولیسی ڈیسائیڈ ہوگی تو یہ مسئلہ حالا ہے بٹی صاحب ون لائن کومن فیصل عالمی برادری نے کچھ رول پلے کیا ہے لیکن اس سے ایمپورٹنٹ رول یہ جب اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے دنیا بھر کے سربران وہاں پر موجود ہے تمام مسلمان ممالک وہاں پر بیق زبان ہو کر اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں اور اقوام متحدہ کے ہی جو انہیں عالمی دشتگردی کے حوالے سے اور ظلم و بربریت کے حوالے سے جنرل رول ہے وہاں پر ایکسپوز ہو چکے وہاں پر ان کے اوپر پابندیاں لگوائیں اور وہاں پر ان کا مقدمہ جیت کرانا چاہیے جتنے وہاں پر عالمی رہنمہ اس وقت موجود ہیں بہت شکریہ سوہل اکبال بٹی صاحب آپ کا رہا ہے خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے